دوست واجم پھر اسرائیل آف فلسطین سے جڑی کچھ خاص خوفیہ خبر آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کیسے ہماس اسرائیل پر بھاری پڑتو ہوا نظر آ رہا ہے کیسے اسرائیل کے انٹی ٹینکس مسائلز کو ہماس نے نشانے پر لے لیا کتنے ٹینک ہماس کی چپیٹ میں آ گئے ان ساتھ ٹینکس میں بیٹھے جوانوں کا کیا ہوا اس جنگ میں سرنگوں کا کتنا بڑا رول ہے کیسے ہماس کے لڑا کے حملہ کرتے ہی سرنگوں میں جا چھپے زمین کو خودنے کے پیچھے کیا اور سرنگیں بنانے کی سازش چل رہی ہے کن مسائلز کی مدد سے ہماس نے بڑا قدم اٹھایا ہے اگر آپ بھی ان سوالوں کی گتھی کو سلچانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے دوستو اسرائیل اور ہماس کی جنگ اب بڑے مورچے پر آ گئی ہے جیسے جیسے دن اور وقت بیٹھ رہے ہیں ویسے ویسے ان کی دشمنی اور زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے جس کی ایک وجہ ان کے ساتھی دیش بھی ہے جیسے ہماس کا ساتھی ہزبولہ، ایران، ٹرکی جیسے دیش ہیں تو وہیں اسرائیل کا ساتھی امریکہ بھی ڈٹکن کے سامنے کھڑا ہوا ہے بھلے یہ دیش اپنے پارٹنرز کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جنگ میں آگ ڈالنے اور اسے زیادہ بھڑکانے کا کام بھی انہی کا ہے جیسے ہماس کا سب سے بڑا ساتھی ہے ایران جو کیسے پیسو سے لے کر ہدیاروں تک ہر ایک چیز وقت سے مہیاں کرا رہا ہے اور اسی کی مدد سے ہماس اور زیادہ گھات اکروپ لیتا جا رہا ہے جیسے حالی میں ہماس نے اسرائیل کے 60 سے 100 ٹینکز کو نشانہ بنا لیا دراصل دوستو اسرائیل نے گازہ پٹی میں گھسنے کے لیے وہاں ہماس کے لڑاکوں کو دھر دبوچنے اور انہیں مار گرانے کے لیے اپنے جوان گازہ پٹی کے باہر ہی تینات کر دیے تھے تاکہ جیسے ہی اسرائیل کے پردھان منتری بینجمین نیتن یاہو اپنی سینہ کو آرڈر دیں ویسے ہی گازہ میں گھس کر ہماس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیں اسرائیل نے بتایا کہ یہ ٹینکز ہماری سینہ کے لیے بہت زیادہ سیف ہے ان کے اندر جو بھی بیٹھے گا اس کی جان کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا پھر چاہے اس ٹینک پر کتنے ہی خطرناک حملے کیوں نہ ہو ساتھی اسرائیل نے ٹینکز ریلیٹیڈ یہ بھی خبر دی ہے کہ یہ ٹینکز اے آئی ٹیکنالوجی سے لیس ہے یعنی جوانوں کی سرکشہ کے لیے جس ٹینک کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہی ٹینک تھے لیکن ہماس نے اسرائیل کے اس دعوے کو ان ٹینکز کی خاصیت کو منٹوں میں چکنا چور کر دیا مان لیتے ہیں کہ اسرائیل نے اپنے ٹینکز کو بہت زیادہ ہائی ٹیکنالوجی سے لیس اور شکتی شالی بنایا تھا یعنی ہماس نے جتنے بھی حملے ان پر کیے وہ ان سب ٹینکز کے اوپر ہی ہوئے ہیں ان کے اندر موجود جوانوں کو کوئی نقصہ نہیں ہوا وہ ایک دم سیف ہے لیکن کب تک کب تک وہ ان ٹینکز میں چھپ کر بیٹھے رہیں گے آپ کو بتا دے ٹینک میں قریب چھے لوگ اسے آپریٹ کرنے کے لیے موجود رہتے ہیں اب جیسے ہی یہ لوگ ہماس پر حملہ کرنے کے لیے باہر دستک دیں گے ویسے ہماس انہیں بھی اپنے نشانے پر لے لے گا ویسے بتایا جا رہا ہے کہ ہماس کے اس حملے سے قریب بیٹھ سے بچیس سینک بری طرح سے زکمی ہو گئے ہیں اور کئی مارے بھی گئے ہیں لیکن ان کی جانکاری اسرائیل نے کسی کے سنگوی شیئر نہیں کی ہے دوستو آپ کو بتا دے ہماس نے جن اکسٹ ٹینکز پر حملہ کیا ہے وہ دنیا کے سب سے پاورفول ٹینکز میں سے ایک مانے جاتے ہیں جن کا نام ہے مرکابا ٹینکز ہماس کے لڑاکوں نے اپنے سر پر کفن باندھ لیا ہے اور آپ کو جان کا حیرانی ہوگی کہ یہ جو حملہ ہوا ہے اسے ہماس کے لڑاکوں نے صرف پندرہ سے بیس میٹر کے دوری سے کیا ہے اس سے یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ مقابلہ آر یا پارکہ ہونے والا ہے کیونکہ ہماس کے لڑاکوں میں خوف، ٹر، موت کی دہشت جیسی چیزیں ختمہ ہو گئی ہیں چلیے آپ کو اس کے ایک کلپ دکھاتے ہیں کہ کیسے ہماس کے لڑاکوں نے اس حملے کو انجام دیا لیکن اسے دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں چینل پر نائے ہیں یہ اس سے پہلی بار جڑیں ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ پھولیں دوستو اس ویڈیو میں آپ دیکھئے پہلے ہماس کے لڑاکے باہر نکلتے ہیں اور پھر ان کے انٹی ٹینگ مسائلز باہر آتے ہیں پہلے ہماس کا ایک ہی لڑاکہ جھاڑیوں میں چھپتا چھپاتا آگے بڑھتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا ساتھی بھی اس کے ساتھ شامل ہو کر آگے بڑھنے لگتا ہے کچھ ہی منٹوں میں تیسرا ساتھی بھی دوستو ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور تینوں ہاتھوں میں مسائلز لیے آگے بڑھ جاتے ہیں اور پھر اسرائیل کے ٹاور پر نشانہ ساتھتے ہیں یہ مسائل بھی سیدھا ٹارگٹ کو ہی ہٹ کرتی ہے اس مسائل کے دھماکہ کرنے کے بعد ہی اسرائیل میں ہلچل مچ جاتی ہے ہماس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اس کے لیے کسی بھی چیز کو ٹاور کو ٹینکس کو یہاں تک کہ اسرائیل دیش کو بھی نسلے نابود کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اور اس میں سب سے زیادہ مددگار ثابت ہو رہی ہے ان کی سرنگیں جن میں یہ حملہ کرنے کے بعد ترنت ہی کھس جاتے ہیں اور دشمن کے پلٹوار سے بچ نکلتے ہیں ہماس کی یہڈی یہ سرنگیں ہی ہیں جو کی دو سو فیٹ گہری کھو دی ہے ایسے کہا جا رہا ہے کہ ہماس اب بھی زمین کی خدائی میں لگا ہوا ہے یعنی ہماس سرنگوں کی سنکھیاں بڑھا رہا ہے اور کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ سرنگیں اسرائیل میں جا کر نکلتی ہیں جس کا پتہ خود اسرائیل کو بھی نہیں ہے اس کی جانکاری صرف اور صرف ہماس کے پاس ہی ہے ہماس اس ٹائم اسرائیل کے لیے خطرناک دشمن ثابت ہو رہا ہے جو نہ صرف اسے فانیشلی پرابلم میں پھسا رہا ہے بلکہ حملوں سے بھی اس کے ہوش اڑائے ہوئے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر مرکاوہ جسے خطرناک ٹینکس اڑانے کے لیے ہماس نے کس پاورفل مسائل کا استعمال کیا ہے اور ایسے اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں جو اسرائیل کو دھوئے میں اُڑا سکتے ہیں آئیے چاندتے ہیں دوستو سب سے خطرناک مسائل کے بات کرے تو سب سے اوپر نام آتا ہے یہ مسائل اتنے پاورفل ہے کہ یہ مضبوط سے مضبوط دیوار گھر کے لوہے ٹینک کو بھی چکنا چور کر سکتی ہے ہماس کے لڑاکے اس مسائل کو اور قریب سے اسرائیل پر دھاک رہے ہیں یعنی پچاس میٹر سو میٹر کے دوری سے اسرائیل پر حملے کیے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کو بچنے کا ایک بھی چانس نہ ملے کورنیٹ اینٹی ٹینک مسائل ہمیشہ ایک سید میں وار کرتی ہے اس کا نشانہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی ہیلیکاپٹر دھیمے دھیمے اُڑا ہا ہے تو یہ مسائل اسے بھی دھوست کر سکتی ہے وہیں اس کی رینج کی بات کرے تو دوستو وہ بھی بہت زیادہ ہے یہ پاس سے آٹھ کلومیٹر کے ایریا کو کور کر اپنے ٹارگٹ کو تباہ کر سکتی ہے پھر چاہیں وہ کتنا ہی پاہفول کیوں نہ ہو اس مسائل کے دو ورزن دیکھنے کو ملتے ہیں پہلا جب یہ مسائل پھڑتی ہے تو اس میں سے بہت بڑے اور موٹے موٹے شاف نیلز نکلتے ہیں یعنی اس میں سے موٹی موٹی کیلے نکلتی ہیں جو کی سیٹ کی ہوئے ایریا کو کافی نقصان پہنچاتی ہے دوسرا ورزن تھرمو بیرک ہیڈ ہوتا ہے جو اپنے ٹارگٹ کو جلا کر راک کر دیتا ہے ویسے آپ کو بتاتے ہیں ان دونوں ہی ورزن کو پوری دنیا میں کافی جان لیوا مانا جاتا ہے ویسے تو اسے روس نے ڈیولپ کیا تھا لیکن بعد میں ایران نے اس پر ریسرچ کی اس کو اور خاص بنانے کی کوشش کی اور اس مسائل کو دوبارہ ڈیزائن کر کے لانچ کر دیا اور اب یہ ایران کی ہی مانی چاہتی ہے دوسرا ہے دوستو ایرانیان اینٹی ٹینک راکٹ اس کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ راکٹ ایران کی دین ہے وہی روٹی راکٹ نے اس جنگ میں بڑی بھومی کا نبھائی ہے حماس کے لڑاکے اس جنگ میں یاسین 105 راکٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں وہی این ایم 14 ملیوت کا کافی ہائی ٹیکنالوجی سلس ہے یہ گائیڈٹ مسائل ہوتی ہے جو کہ سوفیت سنگ کے دور میں روس میں ڈیولپ کی گئی تھی لیکن ایران نے اس مسائل کی بھی کافی بنا ڈالی اور اس مسائل کو اپنے ہتیاروں کے اڈے میں شامل کر لیا حماس نے دوستو ایک یونٹ بنا لی ہے جس میں کئی بٹالینس ہیں ان یونٹس کی ذمہ داری ہی انٹی ٹینک مسائلز کو اڑانے کی ہے یعنی اسرائیل جن ٹینک کو اپنی سب سے بڑی طاقت مان رہا تھا اور ان کے دم پر حماس کا نام و نشان مٹانے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ اب خود ختم ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے جسے نہ صرف دوسرے دیش بلکہ اسرائیل بھی اچھے سے جان چکے ہیں اسرائیل سمجھ چکا ہے کہ جب تک اس یونٹ کو خط نہیں کیا جائے گا تب تک ان کے ٹینکس بھی آگے نہیں جا سکتے ہیں اور اگر آگے چلی بھی گئی تو راستے میں ہی حماس کی چپیٹ میں آ جائیں گے اسرائیل نے دوستو گازہ میں زمینی حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور اسی کے چلتے اس نے نہ صرف گازہ کے آس پاس کے علاقوں پر اپنی سینہ تینات کر دی بلکہ نوردن گازہ میں تو یہ سینہ گھس بھی گئی تھی لیکن ابھی پوری طرح سے اسرائیل کی سینہ نے گازہ کو نہیں گھیرا ہے یہ سینہ اگر جائے گی بھی تو ان ٹینکس میں ایک دم سیف اکر انٹر کرے گی اور اگر یہ لوگ بینہ ٹینکس کے گازہ کے علاقوں میں گھستے ہیں تو وہ ان علاقوں میں جائیں گے جہاں اس یونٹ کا بصیرہ نہیں ہے یہاں سب کچھ تبا اور برباد ہو گیا ہے ہوای حملے کی بھی امید نہیں ہے ٹینل وغیرہ سب حملے میں ختم ہو چکے ہیں ایسے میں پوری سیفٹی کے ساتھ ہی اسرائیلی سینہ زمین پر قدم رکھے گی ورنہ تو ان ٹینکس کے سہرے ہی گازہ پر حملہ کیا جائے گا لیکن یہ تو تب ہی سمبف ہوگا جب ہماس ان ٹینکس کو اس قابل چھوڑے گا کہ یہ آگے چاہ سکے بمباری کو دیکھ کر تو دوستو لگتا ہے اسرائیل کا ہماس کو ختم کرنے کا سپنا سپنا ہی بن کے رہ جائے گا لیکن اس بھڑکتے ہوئے یود میں کوئی بھی ٹویسٹ آ سکتا ہے اور کوئی بھی دیش آ کر اسرائیل کو سپاوٹ دے کر اسے جیت کا درچہ دھلا سکتا ہے بھلا آپ کو کیا لگتا ہے دوستو کس کا پلڑا پڑے گا بھاری فیسے ہم تو یہی کہیں گے بھائی کسی بھی یود سے کبھی کسی کو فائدہ نہیں ہوا اس میں صرف اور صرف نقصان ہوا ہے اور بلکہ جن دیشوں کا یود ہوا ہے صرف ان کو نہیں اسے کہیں نہ کہیں افیکٹ پوری دنیا پر ہی پڑتا ہے آپ کا کیا سوچنا ہے کومنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا ہو ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں ٹل دن آئے بھائے ٹیک کیر